اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اس سے پچھلی گلی میں آپ کو بتایا تھا کہ عرفہ کے دن سے ایک خاص عمل شروع ہوتا ہے وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل آپ کو بتانے والے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ عرفہ کے دن یعنی نوز الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر دس، گیارہ، بارہ، تیرہ تاریخ کی عصر کی نماز تک نو تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر تیرہ تاریخ کی عصر کی نماز تک ایک خاص کلمہ جس کو تکویر تشریح کہتے ہیں یہ پڑھنا واجب ہوتا ہے ہر نماز کے بعد مرد، عورت پر چاہے وہ شیئر کر رہنے والا ہو دہات کر رہنے والا ہو سب پر واجب ہوتا ہے یعنی ہر نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو اگر مرد ہیں تو بلند متوسط آباز سے یہ کلمہ پڑھنا ہے تو اس میں مرد حضرات غلطی کرتے ہیں کبھی کبھی غفلت برتے نہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا یا پڑھتے ہیں تو یہ غفلت برتے ہیں کہ اس کو آہستہ آباز سے پڑھتے ہیں آہستہ آباز سے نہیں پڑھنا ہے نماز پڑھنے کے فوراً بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس کو پڑھنا ہے متوسط بلند آباز اتنی زور کی آباز بھی نہ ہو کہ لوگوں میں خوف کا ماہور ہو جائے اور اتنی پست آباز بھی نہ ہو کہ پتا ہی نہ چلے قدریں بلند آباز ہو اتنی آباز سے پڑھنا چاہیے خاتین کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا وہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ مردوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے کہ مرد نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو ایک اگر بھول جائے تو باقی لوگ نہیں بھولتے بہرانہ یہ وہاں بھولنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور دوسرے ایک زور سے بھی پڑھی جاتی ہے تو ایک دوسرے کے پڑھنے سے جو بھول جاتا اس کو بھی یاد آ جاتی ہے خاتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ الگ الگ نماز پڑھتی ہیں اور ان کو پڑھنا بھی آہستہ ہوتی ہے تو اگر کوئی پڑھو اس میں بیٹھ کے پڑھ بھی رہی ہوگی بغل میں تو وہ آہستہ بھی پڑھے گی تو جو بھولی ہوئی ہے وہ بشاری بھول جاتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے تو ان کے لئے ایک طریقہ ہے جس جانماز یا جس مسلحے پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی سائیڈ میں ایک پرچی جو ہے آگے کی طرف مثلا جیسے یہ سائیڈ ہے یا نماز کی اس کی اس طرف یا اس طرف آپ ایک پرچی لگا لیں اور ایک بک کلپ کے ذریعے سے اور اس پرچی پر لکھ لیں تکبیر تشریق تکبیر تشریق نہ لکھیں یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کلمہ نہ لکھیں بس لفظ لکھیں تکبیر تشریق یعنی جب آپ سلام پھیریں گے سلام پھیر کا فارغ ہوں گے جب آپ کی نگاہ پڑھے گی اس سائیڈ میں بالکل سامنے نہ رکھیں جب آپ کی اس پر نگاہ پڑھے گی تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ تکبیر تشریق پڑھنا ہے تو آپ تکبیر تشریق پڑھ لیں اور اگر کسی نے جان بوچ کر تکبیر تشریق کو چھوڑ دیا تو پھر گناہ ہوگا ایسے ہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز پوری کر لینے کے بعد تکبیر تشریق کو نہیں پڑھا اور ایسا کوئی کام کر دیا جس سے نماز کے منافی ہے ایسا کوئی کام کر دیا جس سے نماز ختم ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے بعد تو پھر اس سے تکبیر تشریق اب جب وہ پڑھے گا تو اس سے واجب اداری ہوگا اس کو اس کے ساتھ ساتھ توبہ کر لینا بھی ضروری ہے یاد رہیں نو تاریخ کے لے کے فجر کی نماز سے لے کا تیرہ تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر مسلمان مرد اور عورت پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے مردوں پر برند آواز سے اور عورتوں پر آہست آواز سے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے سامنے کے لئے روبیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ